بیوالس اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ریسیپی وہ ہے چکن تکا چکن تکا کہلیں آپ اس کو چکن بروسٹ کہلیں چکن بروسٹ کہلیں اس کے اندر میں نے چار پیسز لیے ہوئے ہیں چکن کے اس میں میں ڈالوں گی ایک عدد انڈا دو لیمن تو ہاف لیمن ایک پیس کے اوپر لگے گا ون ٹی سپون میرے پاس ہے دہی اور یہ میرے پاس ہے شان کا پیکٹ بیاری کباب مسالہ بیاری کباب اس کے دو ٹی سپون ڈالیں گے پہلے اس یہ جو ہے میرے پاس چکن اس کو تھوڑے سے کٹس لگا دیں گے یہاں پہ تھوڑے سے کٹس لگا دیں گے اس کو دی تھوڑے سے کٹس لگائیں گے اس کو بھی تھوڑے سے کٹس تاکہ یہ اندر تک پک جائیں اس کو بھی دو ٹیم کٹس لگا دیں گے پہلے یہ پیس کو میں نے تھوڑے سے کٹس لگا دیں گے اس کے اندر میں لگاؤں گی لیمن لگائیں گے ایک ایک پیس کو اچھے سے یہ آف ایک کو لگائیں گے چاروں طرف سے اس کو لیمن لگائیں گے لیمن کا جوس یہ پورا اس کے اندر لگاتے جائیں گے اس کو میں اچھے سے لیمن لگا رہی ہوں یہ لیمن لگا کے تاکہ یہ پورے اس کے اندر پورے سے ان کو لگ جائیں اقریباً دس منٹ کے لیے میں ان کو ایسے چھوڑ دوں گی بیولز میں ڈال رہی ہوں اس میں بیہاری بوٹی کباب مسالہ ٹو ٹی سپاں یہ دو چمچے بیہاری بوٹی مسالہ اور اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا زردے کا کلر یہ زردے کا کلر بھی میں نے کہا اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا کلر اس کا اچھا ہوگا یہ مسالہ بنائیں گے اچھے سے مکس کریں پھر یہ مسالہ دو گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے یہ دیکھئے کڑھائی اس کو ابھی میں نے اس کی آنچ نہیں کھولی دو گھنٹے کے بعد ان پیسز کو میں اس کڑھائی کے اندر تیل وغیرہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اس میں یہ پیسز میں یہاں پہ سیٹ کر دوں گی اور ان کو میں نارمل میں اس کی آنچ کروں گی اور اس کو میں اس پہ دو گھنٹے کے لیے میں اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی تاکہ یہ اندر سے کچھے نہ رہے یہ دیکھئے میں اس کو اسٹیم کر رہی ہوں میں نے اس میں کوئی اوائل وغیرہ نہیں ڈالا میں اس کو اسٹیم کر کے پھر آپ کو رکھا ہوں یہ دیکھئے یہ بلکل جو پیسز ہیں اس کے چکن کے میں نے اس کو اسٹیم کر دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا چیک کریں گے چوری سے یہ بلکل گلے ہوئے اس میں کوئی کچھاپن نہیں ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سے تھنڈے ہو جائیں تب تک ہم نکالتے ہیں ایک انڈا ایک عدد انڈا اس انڈے کو تھوڑا سا چلا لیں گے تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اس انڈے میں نمک تھوڑی سی ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچیں اگر ہیں تو ٹھیک ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں ویسے ہی آپ انڈے کو پھینٹ کے آپ اس میں بھی پیسز کو ڈال سکتے ہیں اچھے سے اس انڈے کو میں نے پھینٹ لیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں برف یہ برف کے پیسز ہیں برف ڈال رہی ہوں اس کے بعد برف اور انڈے کے ساتھ میں نے یہ پیسز ڈالیں ایک پیس میں نے اس کو ڈال دیا اور اس کو اچھی سے اس انڈے میں ڈپ کروں گے برف اور انڈے کے ساتھ اس کو ہاتھ سے یہ ڈپ کروں گی تھنڈا انڈا یہ تھنڈا نہیں کریں گے اس میں برف ڈالیں گے کیونکہ مجھے چاہیے تھنڈا پانی اس کے ساتھ اور اس کے بعد ہٹی بند ہٹی بند ہٹی بند ہٹی بند یہ برف اور انڈے کے ساتھ میں اس کو کروں گی ڈپ فرائے ہٹی بند ہٹی بند یہ پیسز کو کچھ اس کے اندخت ایک اور ہٹی بند چاہیے چل کریں اب مجھے ڈیپ فرائیے اس کو دیپ ٹرائے کر کے پھر نکالیں گے یہ دیکھئے یہ کیسیوں میں یہ گولڈن ڈراؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھئے گولڈن ڈراؤن ہو چکے ہیں کیونکہ یہ پہلے سے میں نے ان کو تھوڑا سا سٹیو کر لیا تھا تو یہ پہلے سے پکے ہوئے اور برف اور پانی برف اور انڈا جو میں نے اس کے اندر جالا تھا تو اس نے اس کے اوکر تھوڑا سا کبر چڑھا دیا اور یہ اور سے اس کو بشاک کرنے ویولز یہ دیکھئے چکن بروسٹ تیار ہیں بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں میں نے اس کے اندر ڈالا تھا بہاری کباب مسالہ اگر آپ وہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کے اندر اپنے گھر کے مسالے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں بلیک پیپر وائٹ پیپر آپ اس کے اندر ڈالیں گے اٹھیوی لال مرچیں نمک گرم مسالہ دہی میں ڈال کے اور اس میں فوڈ کلر ڈال کے آپ اس کو بھی اسی مسالے کے ساتھ آپ اس کے یہ بروسٹ بنا سکتے ہیں مگر میں نے اس میں بہاری مسالہ یوز کیا ہے تو آسانی سے یہ بنا سکتے ہیں جس وقت ہم سرونگ کریں گے اس وقت اس کو ہم گرم گرم تل کے سرونگ کریں گے اس کے ساتھ ہی ساجدہ مجیب کو اجازت دیں انشاءاللہ یہ ریسیپی میری آپ کو بہت پسند آئے گی آپ مجھے سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں اللہ حافظ